نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ایمان انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو جس ضرورت کا احساس ہوتا ہے وہ جسمانی نیت ہے لیکن انسان کا وجود محض مادی نہیں ہے اسے اللہ فاق نے روح بھی عطا کی ہے عقل بھی عطا کی ہے جسمانی یعنی مادی روحانی اور فکری ضروریات کی تکمیل ضروری ہے اور ایمان اس سسلے کی سب سے پہلی ضرورت ہے اگر ایک بچے کو دیکھیں تو بچے کو کیسے مسلمان ماں باپ اپنے رب کا تعلق دیتے ہیں کہیں الحمدللہ سے کہیں بسم اللہ سے کہیں ماشاء اللہ سے کہیں سبحان اللہ سے کہیں اللہ اکبر سے کہیں حسبی اللہ سے کہیں انہل اللہ سے ایک مسلمان کی گفتگو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر سے بھری بھی ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ گفتگو اسی ذات کے گرد گھومتی ہے جس ذات نے پیدا کیا جو رزق دیتا ہے جو ہدایت رہنمائی دیتا ہے وہ ذات جو ہماری ہر مانگ کو پورا کرنے والی ہے جو ہمیں ہماری تکلیفوں سے نجات دیتا ہے جو بیماری میں شفا دیتا ہے جس سے دعا کریں وہ ہماری دعائیں سنتا ہے ان کا جواب دیتا ہے یہ ایمان یہ یقین یہ مومن کے زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی وہ بات اتنی گہرائی سے موجود دل کے اندر یقین تب اترتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے زندگی میں سب سے بڑا کام سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو دریافت کر لے رب موجود ہے لیکن کسی کے لئے اس کی وجود کی اہمیت تب ہوتی ہے جب وہ اس کی وجود کو محسوس کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لیتا ہے اس سے محبت بھرا تعلق تائم کر لیتا ہے اور اپنی پوری زندگی کا رخ اس اللہ کی طرف پھیر دیتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ اوریانٹڈ لائف ہی اس دنیا کی صحیح ترین زندگی ہے درست زندگی اللہ اوریانٹڈ لائف ہے خدا رخی زندگی ہے جس انسان کو رب سے اپنے تعلق کی سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنے زندگی کا ہر فیصلہ وہ اپنے زندگی کا ہر لمحہ اٹھنے والی نظر کیا لے کے آتی ہے کانوں سے جب وہ کچھ سنتا ہے تو اس کی سماعت کیا لے کر آتی ہے وہ کیا سوچتا ہے سبھی کچھ رب کی ذات کے گرد گھومتا ہے الحمدللہ رب العزت نے ایسی زندگی کے بارے میں کیسے اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون کامیابی اسی کے لیے سکسسفل وہی ہے کامیاب وہی ہے اور جو ایسا نہ کر سکے یعنی دل کے اندر یقین کے لیے کوشش نہ کر سکے جو اپنے رب کی صفات پر غور فکر نہ کر سکے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ناکام ہے تو دوہی کی طرح کے لوگ ہیں دنیا میں یا کامیاب لوگ ہیں یا ناکام لوگ ہیں اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو اپنے رب کی عظمت کو پا لیتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بارے میں سورہ النور میں فرمایا اللہ نور السماوات وال ارد اللہ زمین و آسمان کا نور ہے یعنی آسمان میں زمین میں جو چیز ظاہر ہے وہ اللہ کے نور کی وجہ سے ان کا وجود بھی اس کا محتاج ہے اور ان کا ظاہر ہونا بھی اسی ذات کا محتاج ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے کائنات میں جہاں بھی روشنی ہے چاہے وہ ہمارے وجود سے باہر ہے یا وجود کے اندر ہے چاہے وہ پوری کائنات میں ہے وہ روشنی اللہ تعالی کی ذات کی وجہ سے اگر اللہ تعالی روشنی نہ دے تو کسی کو کوئی روشنی نہ ملے اور آپ ایک بھٹکے ہوئے انسان کا تصور ذہن میں لاکہ دیکھئے جو اپنی منزل گم کر بیٹھا ہے جسے کچھ پتہ نہیں جیسے کسی بڑے مجمع میں کوئی بچہ کھو جائے نہ اسے ماں باب کا نام آتا ہے نہ اسے اپنے گھر کا ایڈرس معلوم ہے اس کو صرف ایک کام آتا ہے رونا چیخنا چلانا لیکن یہ اسباب اسے اس کے گھر والوں تک نہیں پہنچا سکتے ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات سے جتنے لوگ لوگ ہے ہر انسان کو وہی رزق دیتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ نہ ماننے والوں کو بھی اکسیجن بھی دیتا ہے روزی کی وہ ساری سہولتیں بھی میسر کرتا تو اس زمین کے رہنے والے اور آسمانوں کے رہنے والے اسی ذات کی وجہ سے وجود رکھتے ہیں الحمدللہ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے عبادت کا مستحق ہے خود سے زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے ہاں وہی ذات ہے جس کے لیے سب اچھے نام سب اچھی صفات ہیں الحمدللہ رب العالمين تو معاملہ دراصل اس ذات پر ایمان کا ہے اور ایمان دراصل اللہ تعالیٰ کی دریافت ہے ایمان محض الفاظ نہیں ہے انسان الفاظ کے ذریعے سے سمجھتا ہے انسان الفاظ کے ذریعے سے اظہار کرتا ہے لیکن اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے تو جو شخص اللہ کی اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کی نشانیوں سے اسے پہچان جاتا ہے اور اس سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں ان نشانیوں پر غور فکر کرنے والا نشانیوں سے اپنی فکر کے اور جو نشانیوں پر غور فکر نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے آپ غور فکر کرتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ کی کس صفت پر کب غور فکر کرتے ہیں جی جی بتائیے اچھا ٹھیک اور آپ دیکھیں کہ پرندوں کی کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے نا اور اللہ تعالی سے کوئی پرندہ غائب نہیں کوئی انسان اس سے غائب نہیں ہوتا آپ دیکھیں جیسے آپ اپنے گھر والوں کے بغیر یہاں بیٹھے ہیں جب آپ پوری توجہ دیتے ہیں غور کرتے ہیں تو آپ کے ذہن سے وہ سب کچھ مس ہو جاتا ہے پیچھے کسی چھوڑ کے آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے اور بہت ساری اور باتیں جو درمیان میں رہتے وہ انسان سوچتا ہے جب درمیان میں انسان نہیں ہوتا تو وہ نہیں سوچ پاتا اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے وہ جیسے کہتے ہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ بس یہ بات آپ ذہن میں رکھئے اللہ تعالیٰ کی سائٹ سے کبھی کوئی آؤٹ ہوتا ہی نہیں اللہ کی نظروں سے کبھی کوئی گم نہیں ہوتا اللہ کے علم سے کبھی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی کوئی اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا علم ہے اب یہ دیکھیں لفظی طور پر یہ بات انسان سوچ سکتا ہے سن سکتا ہے لیکن جب کوئی عملی میدان میں جا کر ایک کی قیفیت بدلتی ہے کیونکہ یہ دریافت ہے تو ایمان دراصل دریافت کا نام ہے کیونکہ دریافت کرنے سے ہی انسان کو معرفت نصیب ہوتی ہے پہچان نصیب ہوتی ہے اب ایک لمحے کے لئے دیکھیں اگر سورج کی روشنی زمین پر نہ آئے یا اگر آپ سوچیں سورج نہ ہو تو زمین پر کیا ہوگا صرف اندھیرہ نہیں آپ کسی لائف کا تصور کر سکتے سورج کے بغیر پودوں کی زندگی جانور کے زندگی انسانوں کے زندگی دیکھیں آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس سے پودوں پر فرق نہیں پڑتا پودے اکتے ہیں نبتات اجناس پھل سب کچھ اکتا ہے لیکن اگر سورج نہ ہو تو چاند بھی روشن نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو زمین پر روشنی نہ اپنی ذات پر کتنی بڑی دلیل بنا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی کی وجہ سے زندگی کا وجود ہے تو دراصل کائنات کا وجود اللہ کے نور کی وجہ سے ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اس کی روشنی کی وجہ سے ہر چیز ظاہر بھی ہوتی ہے اور ہر چیز ہے اب سوچیں ایک لمحے کے زمین پر رہتے ہوئے کبھی کوئی تارہ نظر نہیں آئے گا اب ایسی زندگی کو شاید امیجن بھی نہ کر سکیں کیونکہ یہ ہماری عادت میں شامل ہو گیا کہ ہم رات کو ستارے دیکھتے ہیں اور کتنے ستارے بے شمار یعنی کاؤنٹلس انسان کی گنتی ختم ہو جائے انتہائی روشن قسم کے ستارے بھی ہیں اور متحرک ہیں ایسے ستارے بھی ہیں جو متحرک نہیں ہیں کائنات کے ہر حصے کو یہ ستارے مسلسل طور پر روشنی دے رہے ہیں اگرچہ ان کی روشنی یعنی یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ بس انہی کی ذات تک لیمیٹڈ ہے لیکن ان کی وجہ سے کتنے حصے ہیں جو روشن ہوتے ہیں یعنی کتنے سیارے ہیں جو اپنی روشنی دوسروں تک منتقل کرتے ہیں اگر یہ سارا یونیورسل سسٹم نہ ہو اگر یہ سارا نظام نہ ہو تو کیا کسی ستارے سیارے پر زندگی ممکن ہے اپنی ارث کو دیکھئے زمین کو دیکھئے کیا لائف سپورٹ سسٹم کے بغیر زندگی ممکن ہے اگر یہ کائناتی نظام موجود نہ ہو تو دنیا ایک بھیانک اور ایک بہت حیبت ناک جگہ بن کر رہ جائے آپ خود سوچئے کہ ایک سیاہ کرہ ہے جس کے اندر روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے بلکل تاریخ ہے نہ دن نہ رات رات دن بھی نہیں آئے موسم بھی نہیں بدلے اور گریجولی سورج کی ادم موجودگی میں سارا سسٹم ختم ہوتا چلا گیا کتے دن کی زندگی ہے سورج کے بغیر سورج کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم نمازیں پڑھتے نہ روزے رکھتے نہ ہم صدقہ کرتے ہاں وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے جس کی وجہ سے ہماری ذات کے اندر بھی روشنی ہے ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی یہ تو تھا مادی روشنی کا معاملہ یعنی مادی دنیا میں روشنی کیسے ہوتی اسی طرح سے روحانی اور فکری دنیا کا معاملہ ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کی اس ضرورت انہیں پتا چل سکے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے زندگی کے لیے رہنمائی کی ضرورت تو ہے لیکن انسان ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں اب کسے رہنمائی کرے کوئی تو اللہ رب العزت الحادی ہے ہدایت دینے والا ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہدایت کا مالک ہے اور وہ اپنی رہنمائی اپنے پیغمبروں کے توسس سے سب انسانوں تک پہنچ جاتا ہے الحمدللہ تو جس تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روشنی نہ پہنچے اس کی زندگی کتنی ادھوری اور کتنی ناکام ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں پتا نہیں جہاں سے اس نے ارادہ کرنا ہے پیچھے بیلیف نہیں ہے پیچھے یقین نہیں ہے پیچھے کوئی تصور نہیں ہے دنیا کس نے بنائی وہ بنانے والا کون ہے اور اس نے انسان کو کیوں بنایا کائنات کو کیوں پیدا کیا انسان کیوں زمین پر آتے ہیں کیوں ان کی روحیں پھر پرواز کر جاتی ہیں یہ آنا اور جانا کیا بے مقصد ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں اس کا جواب دیا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہ یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے بے حد بلند ہے وہ بادشاہ حقیقی یعنی اس بات سے کہ وہ کسی چیز کو بے مقصد پیدا کر دے وَمَيَّدُمَا مقصد ضرورت ضرورت نہیں رہ جاتی کیونکہ اس وجود کا جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ اب اس کے پاس نہیں ہے اس کی روح روح کہاں سے آتی ہے کہاں چلی جاتی ہے کتنے ایکسپیرمنٹ اس پر کیے گئے کہ یہ پتا چل سکے کہ روح کیا ہے اور وہ کہاں چلی جاتی قریب المرگ لوگوں پر یہ ایکسپیرمنٹ کیے گئے کہ کونسی چیز ہے جو انسان کے وجود کے اندر سے نکلتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک غیر مادی چیز کو آپ کیمرے کی آنکھ سے کیسے دیکھ سکتے خواہ اس کے لئے کتنے سینسٹیف کیمرے لگا دیے جائیں تو انسان ابھی تک اس گتھی کو سلجھا نہیں سکا اپنے عقل سے سلجھانا ممکن بھی نہیں ہے تو انسان اپنے وجود کے بارے میں بھی وہی کے علم کے بغیر نہیں جان سکتا وہ جیسے اقبال نے کہا نا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاؤں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کرنا سکا وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکا تو اصل بات یہ کہ انسان کی زندگی کے بارے میں جو رہنمائی اسے چاہیے جس رہنمائی کے بغیر اس کی زندگی شب تاریخ کی طرح ہے وہ رہنمائی تو رب کی رہنمائی ہے لیکن اگر رب پر بلیف نہ ہو کیسے کوئی رہنمائی قبول کر سکتا ہے تو بات عقیدے کی ہے بات ایمان کی ہے بات یقین کی ہے اصل میں دائی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رب کی طرف بلائے کتنی ماں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دیتی ہیں مگر وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ساری زندگی ہم پہ دباؤ رکھا ہماری ذمہ داری ہے اب ہم بڑے ہو گئے اب جس کے آگے نماز پڑھنی ہے اس کی طرف نہیں بلاتے تو جب اس کی پہچان نہیں ہوتی تو نماز کا مقصد سمجھ ہی نہیں آتا تو دعوت اللہ کا حدف یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اسی لئے سب سے زیادہ ضروری تو جس انسان کو اللہ رب العزت کے بارے میں ایمانی خوراک ملتی ہے جبکہ پوری کائنات ایمانی رزق کا دسترخان ہے تو انسان تو جہاں جائے وہاں جو کچھ دیکھتا ہے اگر اس کو کھوج ہو تلاش ہو تو اسے رب مل جاتا ہے وہ پھولوں کی خوشبو ہو یا ان کے رنگ ہو یا پھلوں کے ذائقے ہو ان کی شیب یا ان کی خوشبو ہو انسان جب ان کی پیکنگ دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے اس سب کچھ کو جس نے بنایا اس نے کتنا بڑا احتمام کیا ٹھیک ہے وہ سب کچھ انسان کے جسم کی خوراک بھی بنتا لیکن وہ ہی ایمانی دستر خان بھی ہے اس تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ایمانی دریافت یہ سب سے بڑی چیز ہے اپنے رب کو پا لینا پچھلی بار جیسے آپ نے العلیم پر غور فکر کرنا تھا تو آپ کے پاس اس وقت کچھ ایکسپیرینسز بھی ہوں گے کچھ تجربات ایسے ہوں گے جو آپ نے کیے ہوں گے اور جس پر آپ نے غور فکر کیا ہوگا تو آپ بتانے کے قابل بھی ہوں گے کوئی اور شیئر کرنا چاہے العلیم کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینس کو کیونکہ یہ تجربات کی دنیا ہے تجربہ کیے بغیر آپ اپنے رب کو نہیں پاس سکتے وہ محض الفاظ رہ جاتے ہیں الفاظ کی دنیا اور حقیقت کی دنیا اور ہے دعوت کا کام ہے یہ ایسا نا کہ انسان جس وقت دوسرے کو تجربہ کر رہ رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ سارا کام دعوت اللہ کا یہ ہے کہ آپ یہ تجربات کروائیں کہ ایک ذرے جیسی چیز کو تلاش کرنے پر لگائیں آپ ایکسپیرمنٹس کروائیں نا لوگوں کو کہ آپ تلاش کریں آپ سے چھپ جائے کہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا اسی طرح ہمارا کوئی کام اللہ سے نہیں چھپتا کیونکہ انسان کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں چھپ سکتا ہے لوگوں سے چھپ سکتے اللہ سے نہیں چھپ سکتے اور اصل علم بھی یہی ہے کہ کوئی ذرہ کسی زمین کے گوشے میں چلا جائے تہوں میں چلا جائے اللہ اسے لے آئے گا اللہ اسی طرح انسان کے اعمال بھی لے آئے گا کیونکہ وہ علیم ہے کوئی اور ایکسپیرمنٹ بتائیے کیا بھی اس کیا لگا اس کو بری آپ کو چیز دیں کیا بی چیز کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے کے پاس مجھے کرنے 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 مجھے 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 دیکھو اللہ تعالی نے آپ کو گومت کروا کے تو آپ کو اچھی مات کرنے کیا مجھے 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 سیکھا اس نے الحمدللہ کہ اللہ تعالی جو ہے وہ سب چیزوں کا علم رکھتا ہے اصل میں یہی ایمان زندگی ہے ایمان زندگی میں ہر کوئی جب ایمان کا تجربہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کی صفات کا تجربہ کرتا ہے تو وہ تجربہ اپنے تک لیمیٹڈ نہیں رہنے دیتا کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں فقیر ہے اس میدان میں تو فقیر ہوگیا اللہ کے تعلق میں فقیر ہے اس کا تعلق ہوگا تو وہ ذکر کرے گا بات تو تعلق کی ہے جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے تذکرہ بڑھتا ہے یہی تذکرہ دعوت ہے الحمدلللہ اور یہی تذکرہ ایمان دینے والا ایمان کو بڑھانے والا الحمدلللہ کوئی اور تذکرہ کرنا چاہے جی 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 یہ تعلق کی پہچان ہے جہاں تعلق ہوتا ہے تو آپ کی جلد آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کا اظہار کرتے ہیں الحمدلللہ موسیقی اس میں کوئی شک نہیں علیم پر غور کرنے والے وہ سب سے زیادہ جس چیز کی تمنا رکھتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہزار غلطیوں کے بعد اس کے پاس جب جائیں تو وہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے الحمدللہ وہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہمارا مانس کے لئے اور یہ آنے والا کار ہے تو ہمارے سانس کا مانس کی ہے کہ ہم نے یہ پلان کیا اور صحیح رضائر تعلی ہو لیکن اس پر سکر مفتر سکر محبتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہاں لے کر جانا ہے اس کے پاس ہمیں کوئی آئی دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس میں سوچ کر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صحیح جی جی کوئی اور آجیں آگے آجیں جی تو مجھ سے چھکے والا نہیں تو مجھے الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ کوئی برا کام مطلب نہیں کرتے بس مجھ سے چھکاتے بھی نہیں ہیں تو وہ مجھ سے فائدہ ہوتا ہے صحیح الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت جس کا آپ ایکسپیرینس کریں گے اس طفع القدیر آپ پہلے سے پڑھ بھی چکے ہیں القدیر کے بارے میں القدیر القادر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے لیے آپ ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز کیجئے فائدہ ہوگا آپ جب یہ دیکھیں کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے زندہ بچنے کے کوئی امکانات اسباب نہیں ہیں تو ایک صدہ آپ کے دل کے اندر سے آئے گی اللہ قدیر اللہ قدرت رکھتا ہے وہ مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے لیکن یہ اس کی تقدیر ہے اگر اس کی تقدیر میں زندگی ہے تو زندگی اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی اور اگر اس کی تقدیر میں موت ہے تو کوئی چیز اس کو موت سے بچانے والی نہیں اور وہ ایسا قدیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے آپ کو ہر وقت میسیجز دیتے تھے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تُو عطا کر دے اور تُو عطا کر دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں جس سے تُو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کے راستے میں کوئی نہیں آسکتا وہ ایسا قادر ہے ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں ہے ہم سب کے پیشانی کے بال اللہ کی مٹھی میں وہ کیسے دلوں کو گھماتا پھراتا رہتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ ان کو جدھر چاہتا ہے گھماتا پھراتا رہتا ہے اور آپ کائنات پہ جب غور کرتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے ایک ایک چیز کو دیکھ کے آپ کی نظریں کس طرح ایمان کو لے کر آتی ہیں جب آپ ارادتا اس پر اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے غور و فکر کرتے ہیں جب ایک پودا جب ایک پھول جب ایک زمین سے اگنے والی کوئی جڑی بوٹی کوئی چیز ایسی جو زمین پر ہے جو آسمان پر ہے جب کوئی پرندہ جب کوئی جانور جس کو آپ دیکھیں اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے بارے میں غور و فکر کریں تو آپ کی نظر خالی نہیں لوٹے گی لیکن ایک دیکھنا دنیا کا ہے جو نظریں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی متلاشی رہتی ہیں ان کے لئے خوشخبری ہے ایک ایسا دن آنے والا ہے جب یہی نظریں اپنے رب کو دیکھیں گی یار ہمار راہیمین ہمیں اپنا دیدار کروا دینا اور ہماری ان پیاسی نظروں کو وہ وقت اتا کر دینا جب یہ نظریں آپ کو دیکھ پائیں یار ہم راہیمین ہم آپ کے تعلق کے لئے جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی محبت دے دینا اللہ سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وی و و و